حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سمالنے کے بعد بیت المال میں آئی تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا 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 کرتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فاریق ہو کر خانے کا تھوڑا سا سامال لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا بس اس طرف کو نکل جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا سامال لیا اور اس طرف کو نکل گئے لوگوں سے پوچھتے ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس جگہ جاتے تھے پتا چلتے چلتے ایک جھوپڑی تک پہنچ گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے چہرے پر بے شمار نشان ہے اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے تین دین سے کہاں چلے گئے تھے تم آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے ایک تو تین دین کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ وفات پا چکی ہیں جب اس بڑے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں پچھلے دو سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا ایک دین بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں